موکمہ شمالیات نے چودہ ازلا میں اشائے ضروریہ کی قیمتوں میں رد و بدل کے حوالے سے موازنہ رپورٹ جاری کر دی ہے رپورٹ کے مطابق دوہزار سولہ کے مقابلے میں دوہزار سترہ میں مختلف اشائے ضروریہ کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی اشائے خودنوش کی قیمتوں میں سب سے زیادہ ازا فراہ الفنڈی اور اسلامباد میں دیکھنے میں آیا آٹھے گوش مرگی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا یہ اشائے ضروری مارکیت میں سرکاری نقصے بھی زیادہ قیمتوں پر فروق کی جاتی رہی گوشتہ سال دو اشاریہ پانچ لیٹھے کوکنگ آئل کا سرکاری نقص چار سو ساٹھ اشاریہ ترپن روپے سے بڑھ کر چار سو نتر اشاریہ کتر روپے رہا فروٹ کی قیمتوں میں بھی اسی طرح اضافہ دیکھنے میں آیا شہریہ کے مطابق حکومت کی جائب سے نرخ مقرر کی جانے کے بوجود اشائی ضرورت کہیں بھی اس ریٹ پر دستیاب نہیں تو مارکیٹ کا ریٹ ایک ہوتا ہے اور آپ کو چیزیں مختلف مل دیئے یہ بہت نجاز ہے اس پر قانون کو گورنمنٹ کو ایکشن لینے چاہیے گورنمنٹ جو ہے تو پروپر چیک انڈ بیلنس نہیں لگ رہی اگر وہ چیک انڈ کرتے فوڈ انسپیکٹر کہاں ہیں کہ وہ یہ نفنا میں چیک کر رہے ہیں عوام جو ہے تو رول رہے ہیں اور یہ جو ہے تو ایسی میں اکورنمنٹ خود ملوے سے منع جدر بھی کڑا ہونا ہے جس دکاندار سے بھی پوچھنا ہے تو پنڈ روپے کا چیز جو ہے نا وہ بیس پی بیگتا ہے لیکن پوچھنے والا نہیں ہے محکمہ شواریات کی رپورٹ کے مطابق گیس اور بیلی کی قیمتوں میں یہ ایک چاہی نیت رہی کرنانو اتحاد کے ساتھ مسلط اللہ دنیا نیوز پیشان